تو دوستو آج ہم بنانے والے ہیں بہترین سا چکن کورما اور اس کے لیے آج ہم نے یہ جو بڑا برنر ہوتا ہے چولا ہوتا ہے وہ سیٹ اپ باہر کر لیا ہے ساتھ میں سلنڈر میں یہ بھی اٹھا کے باہر رکھ لیا ہے کچھن سے باہر کیونکہ ہمیں تھوڑا زیادہ کونٹیٹی میں آج جو ہے وہ کورما بنانا ہے نسل کورما بنانے کا ایک ریزن ہے کہ ہم نے کچھ بچوں کی مدرسے میں جو ہمارے قریبی مدرسہ ہے اس میں ان کو دعوت دی ہے تو ان کے لیے چکن کورما بنائیں گے تو تھوڑی زیادہ کونٹیٹی میں بنانا ہے اس لیے ہم نے یہاں پہ باہر اپنے لون میں یہ پورا سیٹ اپ بنایا ہے اور یہ بھگونے میں ہم نے اب تیل جو ہے وہ ڈال دیا ہے اور ہم نے قریب ایک لیٹر تیل یہ ڈال دیا ہے اس میں تھوڑا تیل اور ڈالیں گے اور اس کے بعد پھر اس میں پیاز کو ہم ڈالیں گے پیاز کو تاکہ گولڈن براؤن ہونے تک اس کو بھون لیں پیاز کو بھونتے وقت خیال لکھیں آپ کہ چھوٹی سیٹ کوکنگ ٹپ ہے کہ تیل کو پوری طرح سے گرم ہو جانے دیں آپ اگر تیل تھوڑا زیادہ گرم ہوگا تو زیادہ آسانی سے پیاز جو ہے وہ آپ کی بھون جائے گی تھوڑا جلدی بھون جائے گی ٹائم جو ہے وہ کم لگے گا اور اگر تیل تھوڑا ہی گرم ہوا ہے زیادہ گرم نہیں ہوا ہے اچھے سے گرم نہیں ہوا یعنی اس نے اپنا کلر ہلکا سا لائٹ رائن کیا ہے تو پھر پیاز جو ہے وہ تھوڑی سی ٹائم لے گی گولڈن براؤن ہونے میں اپنے پانی کو جو ہے وہ سوکنے میں تو ہم نے اس میں پیاز ڈال دی ہے اور اب اس کو دھیرے دھیرے جو ہے ہم گولڈن براؤن ہونے تک اس کو چلاتے رہیں گے دھیرے دھیرے تاکہ نیچے سے جو پیاز ہے وہ لگے نہ اور ہماری پیاز بھی اچھی طرح سے بھون جائے کیونکہ پیاز جو ہوتی ہے دراصل یہ کورمے کی گریبی کا ہم کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے سب سے بڑا کمپوننٹ ہوتی ہے زیادہ تر جو گریبی ہے آپ کی وہ اس پیاز پر ہی depend کرتی ہے تو اس لئے پیاز کو دھیرے دھیرے چلاتے رہیں بیچ بیچ میں تاکہ یہ جو بڑا جو برنر ہے اس میں چاروں طرف سے آگ لگتی ہے اور اس میں جو فلیم ہے وہ کافی ہائی رہتا ہے اس لئے آپ کو بیچ بیچ میں چمچ کو چلاتے رہنا پڑے گا تاکہ جو پیاز ہے آپ کی وہ اچھے سے بھون جائے کیونکہ اگر آپ اس کو بیچ میں چلائیں گے نہیں تو جو نیچے والی پیاز ہے ہو سکتا ہے وہ جل جائے اور اوپر کی پیاز تھوڑی کچھی رہ جائے تو پھر وہ آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہوگا تو اس لئے ایونلی پیاز کو کک کرنے کے لئے براؤن کرنے کے لئے ہمیں اس کو بیچ بیچ میں چلاتے رہنے کی ضرورت اب دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاز لائٹ ہو گئی ہے اپنے ویٹ میں اور اب یہ دھیرے دھیرے براؤن ہونے کی شکل میں آ رہی ہے اور دیکھیں اب یہ براؤن ہو گئی ہے اب ہم اس کو اپنے ایک چمچ ہی ہیلپ سے کسی چیز کے اندر نکالیں گے دیکھیں پوئی طرح سے پیاز جو ہے براؤن ہو گئی یہاں پہ چاہیں تو آپ اپنی فلیم کو بند بھی کر سکتے ہیں تاکہ جو آپ کی پیاز ہے وہ جلے نہ اور اسی تیل میں ہم نے کچھ مکھانے بھی ڈال دیئے تھے ان کو بھی ہم نے فرائی کر لیا ہے یہ بھی مکھانے جو ہیں کورمے کی گریوی بنانے میں کافی ہیلپ کرتے ہیں اور کافی اس کو رچ بناتے ہیں تو یہ جو پیاز تھی جو ہم نے براؤن کر کے بھونی تھی وہ ہے اور یہ وہ مکھانے ہیں جو ہم نے فرائی کیے تھے اب ان کو ہم کرش کر لیں گے باریک باریک آپ چاہیں تو مکسر گرائنڈر کی ہیلپ سے بھی کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو خود سے اپنے ہاتھوں سے بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہیں اب دیکھیں ہم نے تیل میں یہاں پہ دہی کو ایڈ کر دیا ہے دیکھیں دہی کو ایڈ کرنا یہاں پہ اس کے پیچھے کی جو سائنس ہے وہ بتاتا ہوں دہی جب ایڈ ہوتی ہے تیل کے اندر میں تو تھوڑا ایملسیفیکیشن ہوتا ہے اور اس سے ہوتا کیا ہے جو ہمارا جو تیل ہے اس کی اندر جو پیاز بھونتے ٹائم تھوڑی گندگی آگئی تھی وہ تیل سے تھوڑی الگ ہو جاتی ہے تو آپ چاہیں تو پھر اس کو دھیرے سے چمچ سے اوپر کی طرف سے نکال سکتے ہیں تو آپ کو جو تیل ہے وہ تھوڑا ساف دیکھے گا اب ہم نے اس میں پیاز سوری ادرک لسن کا پیسٹ وغیرہ یہ سب بھی شامل کر دیا ہے اور اس کو ہم دھیرے دھیرے آج پہ اس کو تھوڑا سا بھونیں گے اور بھونتے ٹائم اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ جلے نا تو اگر آپ کی فلم تیز ہے تو تھوڑا سا اس کو کم کر دیں اور آپ چاہیں تو تھوڑا سا ہے نا اس میں بیچ بھی ہے تھوڑا تھوڑا سا پانی ایڈ آن کر کے اس کو بھونتے رہیں تاکہ یہ جلے نہیں تو اس طرح سے ہم اس پورے کے پورے جو مسالہ ہے ادرک لسن کا پیسٹ ہے وہ سب ہم نے اس کو فرائی کر لیا ہے اب باری آتی ہے مسالہ ذات ڈالنے کی تو اس میں ہم سارے مسالے ڈال لیتے ہیں جو ہمارے مرچ ہے اور حلدی ہے اور دھنیا پورڈر ہے اس کے علاوہ میٹ مسالہ ہے یہ سب ہم ایک ایک کر کے یہاں پہ سارے مسالہ ذات کو جو ہے ایڈ کر لیں گے اور مسالے کو اس لیول پر ایڈ کرنے کے لیے یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ جو ادرک لسن کا پیسٹ ہم نے ڈالا ہے اس کے ساتھ میں مسالوں کا بھننا ضروری ہے کیونکہ اگر یہ مسالے ان مسالے کو بائنڈ کرنے کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ ادرک لسن کا پیسٹ ہے تو ادرک لسن کا پیسٹ کیا کرتا ہے یہ جتنے بھی ہمارے پسے ہوئے مسالے ہوتے ہیں ان کو بائنڈ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اور اس کو آپ دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے اس مسالے کو ڈال کے اور ان کے ساتھ میں مکس کرتے رہے ہیں پکاتے رہے ہیں آپ کو یہ دکھے گا کہ مسالہ جو ہے وہ کافی اچھی طرح سے بھننا شروع ہو جائے گا یعنی وہ تیل کو اپنے آپ سے تھوڑا سا الگ کر دے گا اور کیونکہ یہ بڑا برنر ہے میں نے آپ کو بتایا تھا تو مسالہ آپ کا جلے نہیں اس لئے اس کو چلانا بہت ضروری ہے تو اس کو بیچ بیچ میں چلاتے رہے ہیں خاص طور سے جو بیچ والا اسپیس ہے یہاں سے ضرور چلاتے رہے ہیں اور اگر آپ کو لگے کہ مسالہ لگ رہا ہے تو آپ تھوڑا سا پانی اس میں ایڈ آن کریں اور پھر تھوڑی دیر کے لیے پکا لیں پھر تھوڑا سا پانی ایڈ آن کریں اور پھر تھوڑی سی دیر کے لیے اس کو پکا لیں یہ نمک رہ گیا تھا تو اب ہم نے اس میں نمک بھی ڈال دیا ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے ڈال سکتے ہیں اور میں ہمیشہ مشورہ دیتا ہوں کہ نمک تھوڑا کم ہی ڈالیں اور کم ہی کھائیں ہاں حالانکہ اگر بہت زیادہ کم ہے تو آپ نمک ایک ایسی چیز ہے اس کو بعد میں بھی ایڈ کیا جا سکتا ہے جب پوری آپ کی ریشت کی تیار ہو جائے اس کے بعد بھی اس کو ایڈ کیا جا سکتا ہے تو اس میں دیکھیں اب جو ہمارا مسالہ ہے وہ کافی سرخ پن پر آ گیا ہے یعنی کہ جو تیل ہے وہ مسالے کے ساتھ سے اب جدہ ہونا شروع ہو گیا ہے تو اس لیول پر اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے چکن ہم سارا چکن جو ہے اس کے اندر اب ڈال دیتے ہیں اور اس چکن کو اس مسالے کے اندر اچھی طرح سے مکس کر لیں گے گھوما لیں گے تاکہ جو مسالہ ہے وہ جو گوشت ہے اس کی ہر بوٹی تک یہ مسالہ جو ہے وہ پہنچ جائے کیونکہ ہر بوٹی کے اندر جب تک مسالے کا ٹیسٹ نہیں جاتا تب تک چکن جو ہے زیادہ لوگ کی کمپلینٹ رہتی ہے کہ چکن کھانے میں اچھا نہیں لگتا ہے چکن اتنا اچھا نہیں ہوتا چکن کے پیچھے جو یہ ریزن ہے لوگ کو جو اچھا نہیں لگتا اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ چکن کو لوگ جو مسالہ ہے وہ اس کے پیسس کے اندر تک نہیں پہنچا پاتے اور اس کے لئے آپ کو ضروری ہے کہ آپ مسالے کے ساتھ اس کو ضرور بھونے تو ہم نے ایک کرش کر لیا تھا پیاز جو تھی بنیوی اور یہ جو مکانے تھے اس کو ہم نے ہاتھوں سے کرش کیا ہے اس کو گرائنڈر سے کرش نہیں کیا ہے تو اب ہم اس کو بھی اس کے اندر چاہیں گے شامل کر لیں لیکن پہلے تھوڑا دیکھ لیتے ہیں کیا ہمارا یہ جو چکن ہے تھوڑا پک گیا ہے کہ نہیں دیکھیں چکن اپنا پانی بھی چھوڑتا ہے تو اس میں زیادہ پانی ایڈ آن کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھونتے وقت تھوڑا سا پانی آپ صرف ڈالیں اور مسالے کے ساتھ پہلے چکن کو خوب اچھی طرح سے بھون جانے دیں کیونکہ چکن لپ تک بھونے گا نہیں اس مسالے کے ساتھ میں تو چکن کے اندر وہ ٹیسٹ نہیں آ پائے گا تو یہ پیس چیک کر کے دیکھ لیتے ہیں تو چکن لگ بھگ جو ہے وہ گل چکا ہے تو اب ہم اس کے اندر چاہیں گے تھوڑا سا پانی اور ایڈ کر کے اس کو اور تھوڑا سا بھون لیں کیونکہ یہ ابھی جو تھوڑی سی کسر باقی ہے چکن کے اندر وہ بھی پوری ہو جائے گی تو چکن کو دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ گھما کے دیکھیں چکن کی بھوٹیاں جو ہیں وہ ہڈی سے علب ہونا شروع ہو گئی ہیں تو یہ بات کی نشانی ہے کہ چکن لگ بھگ جو ہے وہ گل چکا ہے تو چکن کو تھوڑا دیر اور پکائیں گے گھوماتے ہوئے اسی مسالے کے ساتھ میں اور اگر آپ کو یہ بیچ میں احساس ہو کہ مسالہ آپ کا لگ سکتا ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی جو ہے وہ ایڈ آن کر لیں تاکہ مسالہ نہ لگے تو اس کو تھوڑی دیر پکنے دیتے ہیں ابھی تھوڑا سا اور بھون جانے دیتے ہیں تو چکن جب تک بھونے گا نہیں تب تک دیکھی جیسے میں نے چمچ لگایا تو بیچ میں ہلکا سا مجھے احساس ہوا کہ مسالہ چھپک رہا ہے تو تھوڑا سا پانی ہم نے ڈال لیا اور پھر سے اس کو ہم نے چلایا تاکہ جو ہمارا چکن ہے وہ اس مسالے کے ساتھ میں اچھی طرح سے بھون جائے اور جب یہ بھون جائے گا تو آپ کو الک سے ایک جو ٹیکچر ہے وہ نظر آئے گا تو یہ جو ہماری وہ بھونی وی پیاس تھی اور جو مکانے تھے اب ہم اس کو لاس سٹیج میں ایڈ کر لیں گے یہاں پہ ہم نے تھوڑی سی کریم اور دہی جو ہے وہ مکس کر کے اس کے اندر ڈالی ہے حالانکہ ہم دہی سب سے پہلے بھی ڈال چکے تھے اور یہاں پہ تھوڑی سی کریم اور دہی بھی ڈالنے کاریدن یہ ہے تاکہ اس کی جو گریوی ہے وہ تھوڑی سموت بنے اور تھوڑا سا پانی اب اس میں شامل کریں گے اور اس کو تھوڑا سا اور ابھی بھونیں گے اس کو تھوڑا بھونیں دیتے ہیں گوش کو تاکہ یہ جو پیاز ہے جو ہم نے براون پیاز ڈالی ہے یہ بھی گریوی کے اندر پوری طرح سے حل ہو جائے مل جائے اور گھل کے یہ پورا ایک گریوی بنا دیا اب اس میں ہم نے پانی ایڈ کر دیا ہے اپنے حساب سے آپ پانی جتنا چاہیں اسے حساب سے ڈال سکتے ہیں ہم نے پانی ڈال دیا ہے لگ بھگ قریب ایک جگ پانی جو ہے ہم نے اس میں ڈالا تھا جو تھوڑا کم لگ رہا تھا تھا تھوڑا سا پانی ہم نے اس میں ایڈ آن کیا ہے اب اس کے بعد ہم تھوڑا سا ٹیسٹ کر لیتے ہیں مسالے وغیرہ ٹھیک ہیں کہ نہیں تو مسالے وغیرہ اوکے ہیں اب ہم اس کو ڈھک دیتے ہیں تھوڑے دیر ڈھک کر پکاتے ہیں تو یہ لینجی ہمارا جو چکن کورما ہے وہ ہو گیا ہے بلکل ریڈی یہ دیکھیں ایک دم پوری طرح سے گوش جو ہے وہ گل گیا ہے رنگ جو ہے وہ سرخ آ گیا ہے گریوی جو ہے بلکل دانے دار جیسی کورما کی ہونی چاہیے بیسی دانے دار گریوی جو ہے وہ بن گئی ہے تو بڑے ہی مزے کا چکن کورما تیار ہوا ہے اور دیکھنے میں بھی بڑا اچھا لگ رہا ہے خوشبو بھی جو ہے مسالوں کی ہوا بڑے ہوا ہے